اسلام علیکم to the podcast viewers and اسلام علیکم عبدالسلام لگاری صاحب وعلیکم سلام کیسے ہیں آپ سر اللہ کا شکر ٹھیک تھا خیریت سے آپ سنائے الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں میرا نام سلمان پیرزادہ ہے میں ایڈوکیٹ ہوں اور پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں اور میں سیول لٹیگیشن اور کوپورٹ لاؤ دونوں پریکٹس کرتا ہوں ہماری ایک کمپنی ہے روشن زمیر ان کمپنی کے نام سے جس کے اندر اور بھی مزید جو ہم پروفیشنز کے اندر ہیں وہ ہم ساری اس کمپنی کے اندر رن کرتے ہیں روشن زمیر کمپنی جو ہے 1985 میں لیٹ مسٹر روشن زمیر صاحب نے اسٹیبلش کری تھی اور اس کمپنی کے اندر جس طریقے سے لاؤ پریکٹس ہوتا ہے اسی طریقے سے ریال سٹیٹ اور امیگریشن بھی پریکٹس ہوتا ہے روشن زمیر ان کمپنی جو ہے تمام سیول اور کوپورٹ کیسز وہ ساری کے سارے ڈیل کرتی ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ اب ہم لوگوں نے روشن زمیر ان کمپنی آڈوکیٹس نے یہاں پہ دبائی میں EBMS سروسز سے ہم نے جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ کیا ہے اور EBMS سروسز جو ہے دبائی بیسٹ کمپنی ہے جو کہ ان کے سی ای او عبدالسلام لغاری صاحب اس کو رن کرتے ہیں اور اس کمپنی نے دبائی بیسٹ EBMS سروسز نے روشن زمیر ان کمپنی کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ کیا ہے تاکہ ہم فیسلیٹیٹ کر سکیں پاکستان میں ان انڈویجولز کو اور ان کمپنیز کو یا ان انٹرپنیورز کو جو اپنا بزنس یا کمپنی دبائی میں بنانا چاہتے ہیں یا یو اے ای میں فارم کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ بیٹھ کے انٹرنیشنل مارکٹ کو بھی ٹیپ کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم اس سروسز سے جو ہم نے آپس میں جوائنٹ وینچر کیا ہے اور اس سروسز کے بیسس کے اوپر اس وینچر کے بیسس کے اوپر ہم جو ہے ایک opportunity پروائیٹ کریں گے جو کہ پاکستانی کمپنیز کو تاکہ جو ہے وہ ایک سٹریم لائن پروسیس کے تھو کمپنی یہاں پہ بنا سکیں یہ initiative اس لیے ہے تاکہ ہم جو cross border جو issues ہیں جو geographical جو ہمارے barriers آتے ہیں ان کو ہم کسی طریقے سے eradicate کریں اور ایک بہت ہی اچھا streamline process ان پاکستانی بھائیوں کو بہنوں کو provide کریں تاکہ ان کو پاکستان سے بیٹھ کے آسانی سے اپنی کمپنی بنائیں اپنی family کے لیے ویزا لیں اور یہاں پہ آ کے practice کریں اپنی کمپنی کی یا اپنا business run کریں اچھا اب ہم جو ebms business services ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑا جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ عبدالسلام لغاری صاحب جن کا introduction ہوا ہے he's the best person جو آپ کو اپنی کمپنی کے بارے میں بتائیں گے اور جو services دیں گے وہ بھی ساری کی ساری services ہم اس کے اندر پورا cover کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے تو عبدالسلام لغاری صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ebms services کتنے عرصے سے یہاں پہ دبائی میں ہیں اور آپ کیا کیا services provide کرتے ہیں دیکھیں ebms business services جو ہے اس کو تقریباً almost 8 سال ہو گئے ہیں اور ہم لوگ جو ہے business setup services provide کرتے ہیں for the clients from all around the world کہیں سے بھی دنیا میں آپ ہو اگر وہ UAE کے اندر کوئی اپنا business چوٹا ہو یا بڑا ہو it doesn't matter تو اسے related جتنی بھی services ہوتی ہیں جس میں business license ہو گیا investor visa ہو گیا اور اس کے علاوہ آپ کا family visas ہو گیا bank accounts ہو گیا تو وہ تمام services ہم جو ہے اس کو provide کرتے ہیں تو basically میری پیدائش یہاں UAE کی ہے تو اس لئے مجھے یہاں کے rules regulation کا زیادہ پتہ ہے i'm from Pakistan کراچھی پر کیونکہ پیدائش یہاں کی ہے i know arabic اور مجھے یہاں کے تمام rules regulations کا پتہ ہے تو اس لئے میرے لئے تھوڑا سا easy ہے to deal with the government departments instead اس کے کہ کوئی foreigner یہاں پہ آکے directly deal کرنے سے تھوڑا سا کترہ آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ because we have met more than 4,000 companies so far اور اس سے بھی زیادہ ہم مطلب کرتے جا رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی priority مل جاتی ہے government departments اور اس چیز کا benefit جو ہمارے clients ہیں یا جو investors ہیں ان کو ملتے ہیں that's great sir sir میں آپ سے بہت ہی ایک آسان لفظوں میں میں پوچھنا چاہوں گا کہ دبائی میں business کتنے میں ہوتا ہے یہ ایک عام آدمی کا سوال ہے اور بہت ہی common question ہے اس کے بارے میں یہ بتائیے سر تھوڑا سا تاکہ ہمارے audience کو یہ پتا چلے basically کہ کس طریقے سے اپنا یہ کتنے ہیں اور کیسے یہ business یہاں پہ ہو جاتا ہے یہاں پہ کتنے پیسوں میں دیکھیں آپ کے audience کو میں بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے دبائی کے اندر business کرنا ہے تو ایک تو depend کرتا ہے کہ کیا business کرنا ہے آپ کی business activity کیا ہے کیا آپ نے یہاں پہ restaurant کھولنا ہے کیا آپ نے یہاں پہ physical shop کھولنی ہے یا آپ نے services دینی ہے products بیجنے یا صرف import export کرنا ہے تو یہ depend کرتا ہے آپ کی business activity کے کرنے کا best طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں کسی چیز کا experience ہے for example digital marketing کا تو اس کے لیے ہم یہاں پہ digital marketing agency کا license دیتے ہیں اور اس میں میں prefer کروں گا free zone کیونکہ free zone میں یہ ہے کہ آپ کو tax exemptions ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی price fix ہوتی ہے ہر سال renewal کی بھی اس کی پرائس فکس ہوتی ہے تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کم سے کم کتنے میں سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت ہم دبائی کی بات کریں تو دبائی کے free zones بات 18-19000 درم میں آپ کا پورا سٹ اپ ہو جاتا ہے جس میں آپ بزنس لائسنس ہو گیا آپ کا ویزا ہو گیا میڈیکل ہو گیا امریٹس آئی ڈی ہو گیا بینک اکاونٹ ہو گیا اور اگر آپ free zone میں کمپنی set up کرتے تو اس میں کوئی service چارجز نہیں لیتے back to back جو گورنمنٹ کے چارجز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو pay کر نا سر یہ تو سوال کا بڑا زبردست جواب تھا اور بہترین ہو گیا ہم کمپنی کون کون سی بنا سکتے ہیں دوسرا بڑا important سوال ہے جو یقیناً ہماری آرڈینس جاننا چاہتی ہے ویزا کیسے اور کتنے years کا ملتا ہے بیسکلی کمپنی بنانے کے باد دیکھیں دبائی میں اگر آپ کو یا یو ای میں ویزا چاہیے تو ریزیڈنس ویزا کی اگر ہم بات کریں تو اس کے دو طریقے ایک تو یا تو آپ کو جوپ لینی پڑے گی دوسرا طریقہ ہے ہر سال رینیو کرنا پڑتا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ یہ میں سنا گولڈن ویزا کا وہ کوئی اور چیز ہے گولڈن ویزا کے لیے دس سال کے لیے ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ کو یا دو ملین درم کی پرابیٹی لینی پڑے یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی کمپنی مگر امپلوئی ہو اور آپ کی سیلری تیس ہزار سے زیادہ ہے جیسے پینتیس ہزار بتیس ہزار اور آپ کے پاس ڈگری ہے جو اٹیسٹڈ ہو اسلام آباد اچی سی سے اور پاکستان سے اور پھر وہ ڈگری یہاں یو ای میں بھی ہمیں ٹیسٹ کرانی پڑتی ہے تو ڈگری آپ کی جو ہے وہ جین ہونی چاہیے ویلید ہونی چاہیے اس میں جو ہے پھر آپ گولڈن ویزا لے سکتے ہو بعد آفٹر سکس منز آپ کمپنی منا کے خود کو کمپنی کا مینیجر اس ٹائپ کی ویزا لے کے اور اس میں پھر آپ کو جو ہیزی لی اس کے ڈور س اوپن ہو جاتے ہیں گولڈن ویزا کے آپ کے لیے کیونکہ دو ملین درم تو ہر کسی کے پاس نہیں ہے جو کہ دس سال کا ویزا لگا سکتے تو یہ options ہیں جس میں گولڈن ویزا کی طرف جا سکتے نارملی دو ہے اس کا طریقہ ہوگا تھوڑا س بتائیں بڑا اچھا سوال پوچھے آپ نے بہت امپورٹن ہے کیونکہ کافی سارے جو رہے جاتے جاتے تو اس میں آپ خود سپانسر کر سکتے اپنی فیملی کو فیملی کے اندر آپ کی وائف آگئی بچے آگئے اور آپ والدین کو بھی کر سکتے ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہے جو آپ کو پی کرنی پڑتی ہے جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں میں آپ کو بڑی آسانی رہی ہوگی کہ کمپنی تو ہم بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم ویزا بھی لے سکتے اور اپنی فیملی کو کر سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں ابدا سلام صاحب کہ اس کے اندر جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہوگا کیا اس کے اندر بھی آپ کی کمپنی ہلپ کرے گی ہمیں کہ ہم جو ڈاکومنٹ کی سیریز ہوگی سارے آپ بتائیں گے اٹیسٹیشن بھی آپ بتائیں گے جہاں جہاں سی اٹیسٹیشن ہوگی وہ بھی آپ بتائیں اس کے اندر آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے جی بلکل ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے اگر آپ پاکستان میں پھر UAE جب آپ وہ ہماری ہو تو اس کے اندر یہ بتائیں سر بہت آسان لفظ میں آپ سے پوچھوں گا ایسا کون سا کاروبار ہے جو کم سے کم پیسیوں میں ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا لائسنس بھی بن جائے ہمارے ویزا بھی نکل جائے ہمارا بینک اکاؤنٹ بھی کھل جائے یہ سارا اگر آپ سرویس لائن آف بزنس میں ہو جس میں آپ کہ سکتے ہو کہ گرافک ڈیزائننگ کا کام ہو گیا ویب ڈیویلپر ہو گئے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام ہو گیا سرویس سے ریلیٹیڈ کنسلٹنگ سرویس ہو گئیں امیگریشن بزنس سٹارٹ کرے لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ ڈیوی میں کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو کام اگر آپ کسی چیز میں ایکس سکتے لیکن اگر آپ نہیں ہو تو میں آپ بتا مارکت جو یوی میں چل رہی ہے وہ e commerce کی ہے اس e commerce کے اندر drop shipping بھی آ جاتا ہے یہ بھی آجاتے کہ اپنی ویب سائٹ بنا کے اور یہاں پر ڈرائیگن مارٹ دوبائی میں سب کو پتائے انٹرنیشنل سٹی کے اندر سستا مال مل جاتا چینہ کا ہم پیمینٹ کامپنی 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 کلائنٹس کے ساتھ تو وہ بھی دبائی میں کمپنی بنا کے اور اپنے کلائنٹ سے اگر یو ایس میں آپ کا کلائنٹ ہے تو اس کی پیمنٹ آپ اپنی دبائی کی کمپنی میں لے کے اور سروس اس کو آپ پاکستان سے دے سکتے ہو تو اگر آپ اس سے یہ کہے کہ کونسا کاروبار تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی بزنس ایکٹیوٹی پہ اور آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے اوپر نورملی جو کمپنی ہے مجورٹی اوپ ایکٹیوٹی کوئی بھی آپ ایکٹیوٹی اٹھا لیں بجائے اس کے بڑی ایکٹیوٹی جس میں ریل سٹیٹ اگر آپ نے دبائی میں کنا وہ الگ چیز ہے وہ اس کے لیے آپ کو جو ہے دبائی منلینڈ کا لیسے آپ کو لینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ کم سے کم پیسوں میں اور چھوٹی سی کمپنی اگر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں پریفر کروں گا اس کے لیے دبائی کے جو فریزونس ہیں کیونکہ ٹیکس اگزمشن بھی ہے اس میں اگر آپ نے مارکٹ بھی ٹیسٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی بیسٹ آپشن ہے تو اس وقت جو ہمارا پروموشن چل رہا ہے وہ دبائی کے اندر مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید جنوری دو ہزار چوبیس تک ہی چلے اگر کوئی یہ پوڈکاسٹ اس کے بات سن رہا ہے تو I'm sorry شاید یہ آفن نہ رہے تو اس میں آپ کو جو ہے لائف ٹائم ویزا ملتا ہے اور لائسنس جو ہے وہ تقریباً آپ کا جو ہے اٹھارہ ہزار نو سو تک کا ہوگا اور اس میں ایک انویسٹر ویزا جو ہے وہ انکلوڈ ہے کوئی بھی آپ ایکٹیوٹی اٹھا لو بڑی ایکٹیوٹیز کے علاوہ لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شاپ کھول سکیں کیونکہ یہ فریزون کا لائسنس ہے اس میں آپ سرویسز یا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کر سکتے ہیں اور اس میں ایک ایمپلائی ویزا بھی ہے جو آپ کو اس کی پیمنٹ کر کے اور ویزا لگانی پڑے گی تو ایک انویسٹر کا ویزا اس کے اندر انکلوڈ ہے مزید معلومات کے لیے آپ کے آفیس میں جو ہمارا روشن زمیر اینڈ کمپنی اڈوکیٹس کے ساتھ جو ہمارا جی وی ہوا ہے ای بی ایم ایس کا تو وہاں پہ آپ ان کے آفیس میں جا کے مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں ورنہ آپ ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ ہے اس کو ویزٹ کریں وہاں پہ لائیو چیٹیں ویٹس اپ کی اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو آپ نے اٹھارہ دار نو سو بتائے یہ دھرم بیسیکلی جی جی دھرم ہے اچھا عبدالسلام صاحب کیونکہ آپ پیدا یہی پر ہی ہوئے ہیں آپ نے ساری زندگی یہاں دبائی میں گزاری تو یقیناً آپ کی کمانڈ ہوگی یہاں پہ بزنس کے بارے میں اور اس کے بارے میں کہ کون کون سے بزنس ایسے ہیں تو پاکستان کے لئے پاکستان کے پرسپیکٹیو اگر ہم دیکھیں تو ایک عام آدمی کے لئے اگر کوئی کم خرچے والا بزنس اگر آپ کے کوئی آئیڈیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں کم سے کم خرچہ آتا ہے لائسنس کا تو اپنا خرچہ ہے ویزے کا اپنا خرچہ ہے کوئی ایسا بزنس اگر آپ سمجھتے ہوں کہ یار یہ ایک بہترین بزنس ہے جس میں کم خرچے والا دیکھیں کم سے کم خرچے والا بزنس اگر آپ کہتے ہیں تو اس میں اس وقت تو رجحان ہے ڈراب شپنگ کا اس میں پروڈکٹ آپ کو خریدنا نہیں پڑتا آپ نے صرف سپلائر کے ساتھ ڈیل کرنا ہے جب آپ کو آرڈر آتا ہے تب آپ اپنے سپلائر کو آرڈر پلیس کرتے ہو کہ وہ ڈیلیور کرے آپ کے کسٹمر کو تو مطلب آپ کے پاس پہلے آرڈر آ گیا اس کے بعد آپ نے سپلائر کو کہا یہ آپ ڈیلیور کر دو جیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں امیزون کے اوپر اس میں یہ کہ دوبائی میں اگر آپ نے اپنی کمپنی بنا لی تو آپ اپنی ویب سائٹ بنا کے اور ڈیریکٹلی کسٹمر کو سیل کر سکتے ہو اینیویر ان دے ورلڈ اور اس میں آپ کو ٹیکس پیکنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ اگر اگر الیکسپریس کی میں بات کروں الیکسپریس کو آپ ایڈرس دو گے اپنے بائیر کا جس نے آرڈر دیا ہے وہ ڈیریکٹلی ان کو ڈیلیور کر دے گا وہ دنیا میں کہیں پہ بھی ہو اس کے شپنگ چارجز صرف آپ نے اس میں اگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود کا ایکسپیرینس کیسے کیونکہ ہر کوئی تو دراب شپنگ نہیں کر سکتا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ٹیکنیکل ہیں ہمیں اس طرح کا کام آتا ہے ٹیکنیکل جسے ہم لوگ پاکستان میں اس کو کیا کہا جاتے لیکن UAE میں کنسٹرکشن کی فیلڈ کے اندر اس کو ٹیکنیکل سرویسز کہتے ہیں جس میں آپ کا plumbing کا ٹائلز اور چیزوں کا کام آگر اس میں وہ استاد آدمی ہے تو وہ ٹیکنیکل سرویسز کی کمپنی بنا سکتا لیکن یہ فریز میں نہیں مینلینڈ میں بنتی ہے کچھ ایکٹیوٹیز ایسی ہیں جو فریز میں نہیں ہو سکتی تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اپنے ایکسپیرینس کے اوپر اوکی یہ انفرمیشن تو بہت زیادہ ہمارے لئے یوسفل تھی اور یقینا آپ لوگوں کو اس سے کافی بینیفیٹ ہوا ہوگا اچھا آپ لوگوں کو اگر اس کے بارے میں کوئی اور مزید آپ کو ڈیٹیل جاننی ہو جیسے کہ عبدالسلام صاحب نے کہا تھا اسی طریقے سے اور ہماری آگے جو جو جنریشن ہے اچھا اب آپ کے لئے جو ہم ایک اینڈ میں ایک بات یہ کہیں گے کہ اب چونکہ یہ ایک اپرچنیٹی ای بی ایم ایس نے پاکستان میں بھی پاکستانیوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے ایک اپرچنیٹی دی ہے اور اس بیسس کے اوپر اب جو پاکستانی چاہتا ہے کہ وہ پاکستان سے اپنا بزنس بڑھانا چاہتا ہے یا اپنے بزنس کو انٹرنیشنل گروت پر لانا چاہتا ہے اور پاکستان کو اکنومک گروت دینا چاہتا ہے اور فورن ایکس چینج میں ہمارے بڑھانا چاہتا ہے تو لہذا یہ کہ یہ اینیشیئیٹیف ایک بہت اچھا انیشیئیٹیف ہے اور اس بیسس کے اوپر ہم آپ کو مزید انفرمیشن اس پاڈکاس کے طرح ہم لاتے بھی رہیں گے تو عبدال السلام صاحب اینڈ میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں ہمارے آڈینس سے کہ اس پورے انیشیئیٹیف میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہی کوشش ہے کہ کسی طرح سے ایکسپورٹ بڑے تو پاکستان میں کافی سارے نیچرل ریسورس ہیں اور آپ پتا ہے کہ پاکستان سے رائس وغیرہ اور جو ویجیٹیبل کافی حد تک دبائی کے اندر بھی امپورٹ ہوتے اور دنیا بھر میں جاتے پرابلم یہ آتی ہے کہ اگر میں کوئی چیز پاکستان سے امپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں پریفر کروں گا کسی دبائی کی کمپنی کو پی کرنے بجائے اس کے کہ پاکستان کمپنی کو پی کروں تو اس میں یہ ہے کہ آپ دبائی کو ایز ہب یوز کر سکتے ہیں ان دونوں کنٹریز کو کنیکٹ کرنے کے لیے تو اس سے امپورٹ اور ایک سپورٹ دونوں بھڑتی ہیں اوہ زبردست چلیں یہ ایک بہت اچھی بات ہو گئی اچھا میں اس پوڈکاست کو اینڈ کرنے سے پہلے میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے پاس ایسا کلائنٹ آتا ہے جو کہ ہم لائسنس ویزا اور ابھی یہ چیز نہیں کرتے آپ اپنی دبائی بیسٹ کمپنی کو یہ کہیں بزنس سٹیبلش کرنے مدد کریں تو کیا وہ بھی فیسلیٹیشن ہمارے پاس ہے بلکل بزنس ہم سٹیبلش کر دیں گے اگر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کا انٹرس کسی بھی لائن آف بزنس کا ہے اس میں آپ کو بزنس ریسرچ چاہیے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سے پوچھ سکتے ہیں کیا یہ میرا بزنس چلے بھی یا نہیں اس مارکیٹ میں اگر اس طرح کا کوئی issue ہے تو definitely آپ ہمیں اپنا بزنس پلان دیں اور آپ کا بزنس پلان دیکھنے کے بات ہم اس کو ایویلویڈ کریں گے کیا وہ اس مارکیٹ میں آپ کا بزنس پلان جو ہے وہ ہم آپ کو فری آف سرویس اس چیز کی کنسلٹیشن دیں گے بہت شکریہ آپ کا thank you very much اور فری آف کارس تو اپنا ہے بہت اچھی ہے اور زیادہ بینیفیشل رہتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری وہ عوام جو 90% وہ لوگ جو جن کو opportunity اس طرح کسے نہیں مل پا رہی ہے اس initiative کے بعد اس ہماری joint venture کے بعد ان لوگوں کو ضرور اس میں help ہو اور انشاءاللہ ہم ایک مزید اور جو بھی پاڈکاسٹ ہوگی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ضرور لے کر آئیں گے جو کہ informative ہوگی آپ کے لیے انشاءاللہ تب تک اور پاڈکاسٹ کو مزید آگے لے چلیں گے آپ کا بہت شکریہ اور ناظرین آپ بہت شکریہ 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 شکریہ